گجرات میں سیاسی کھیل کے بیش نیا ٹویسٹ آ گیا ہے خبر فیلی کیام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو اگیا جگہ پر رکھا گیا ہے تاکہ وہ نامانکن واپس نہ لے سکیں حالانکہ آپ کے نیتہ اسے کوری افواہ بتا رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ اس رپورٹ میں دیکھئے ایک امیدوار نے نامانکن سے پہلے پڑھتی کہ اماری کیام آدمی پارٹی کے امیدوار اچانک سے گائب ہوں ناکشیتر میں نظر آئے اور ناہی لوکیشن کا کہیں اتا پتا چلا گجرات کی سیاسی گلیوں میں خبروں کی ہوا اڑی کہ آم آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کو اگیا جگہ پر چھپا دیا ہے تاکہ اب کوئی اور پرسیشی اپنا نام واپس نہ لے سکے نامانکن واپسی کا وقت نکل رہا تھا دوپہر کے تین بجے اور نامانکن واپس لینے کی سمیشیما ختم ہو گئی آپ امیدوار بھی نظر آنے لگے لیکن کئی سیاسی سوال کھڑے ہو گئے سوال یہ کہ کیا آپ کو اپنے امیدواروں کے نامانکن واپسی کا خطرہ تھا آخر آپ کے امیدوار اچانک کہاں گائب ہو گئے فون تو آن تھے لیکن کوئی لوکیشن نہیں دتا رہا تھا آج کیا کچھ ہوا پارٹی کہاں لے کے گئی اور کیوں لے کے گئی آج ہمارا ٹریننگ سیشن تھا پارٹی نے سب کو جتنے کینڈیٹ ہیں سب کو بلائیا ایک جگہ پر اور ٹریننگ دی آم آدھی پارٹی نے اس طرح کی خبروں کو سرے سے خارج کر دیا جن کا کہنا تھا کہ نامانکن بھرنے کے بعد سب ہی امیدواروں کو بوتھ لیول اور چنال سمبندھی ٹریننگ کے لیے ایک جگہ بلائیا گیا تھا کیا سمجھایا گیا ٹریننگ میں کہ کہ کئی پرچہ باپس نہ لی لو نامانکن باپس نہ لی بتایا گیا نہیں نہیں حیثہ کچھ نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ بھائی کہاں سے مٹریل لوگیں کچھ لوگوں نے سوال کھڑے کے پارٹی کیا مٹریلز پروائیڈ کرے گی تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو جو مینڈیٹ دیا ہے آپ کو اس پر چنال لڑنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم بنجاب بھی جب چنال جیتی تھے سب سے بڑی بات یہ کہ پورا ماملہ کچھ گھنٹے کا تھا کیونکہ آج امیدواری کی آخری تاریخ نکل گئی ایسے میں اب آم آدمی کے امیدوار اپنے اکشیتر میں پرچار کے لیے نکل گئے لیکن بی جے پی کو آم آدمی پارٹی پر حملہ کرنے کا ایک اور بھوکہ مل گیا مل گی ہوتی ہے رنگ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو سمال لیتی ہے یہ جو ان کے اندیڈ ہیں ان کو ان کو سمالنا چاہیے وہ سمالتے نہیں ہے کوئی ویڈرول کرتا ہے اور پھر کرتا ہے کہ بھا جبا کے گنڈوں نے اٹھا لیا ان کو ایسے شب دو ان کے موں میں کیوں آتے ہیں کیونکہ وہ گنڈوں کے بیچ میں وہی کام کرتے ہیں درسل اس گھماسان کی شروعات کل ہوئی جب آم آدمی پارٹی کے امیدوار کنچن جریوالا نے اپنا نامانکن واپس لے لیا آم آدمی پارٹی نے بی جے پی پر کنچن کو کڈناپ کر دھمکانے کا آروم لگایا جسے لیکہ کلی میں دھرنا پردرشن بھی ہوا آم آدمی پارٹی کے امیدوار کو کڈناپ کر لیا ہے سورت ایسٹ سے آم آدمی پارٹی کے امیدوار ہیں کنچن جریوالا جی کنچن جریوالا جی کو ہار کے ڈر سے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ ہرانے والے ہیں سورت ایسٹ سے وہاں پہ ہار کے ڈر سے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈوں نے کڈناپ کر لیا ہے جب آم آدمی پارٹی کنچن کے اپہرن کا آروم لگا رہی تھی اسی بیچ کنچن میڈیا کے سامنے آ گئے اور نامانکن واپس لینی کی وجہ آپ کا دیش ویروہ دی ہونا بتا دیا میرا نومینیشن واپس لینے کا کاران ہے تو میرے سنگر ٹیم بہت میرے سے بہت ویروہ کر رہی تھی بولا آپ کو الیکشن میں ہم آپ کو ساتھ ساپر نیڈے دے گئے اور بھٹکا کاریہ کرتا بھی بہت بڑی بڑی مانگنی کر رہے تھے آپ کے پارٹی کے بھیتر کے لوگ آم آدمی پارٹی کے لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو سمرتھن نہیں دیں گے اور اس لیے آپ نے اپنا نومینیشن واپس لے لیا میرے ایسا کہاں ہوتا ہے سر نیتا ایسا کرتا ہے کبھی جس کی جیتنی کے پوزیشن میں ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو جیت جائے گا یا بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ تو تکر دینے والا ہے وہ آچانک اپنا ٹکٹ واپس لے ایسا کہاں ہوتا ہے ساری لڑائی تو کرسی کی ہے کرسی کیوں چھوڑے گا نیتا میں مانسک تناہوں میں آگیا تھا اس لیے میں نے کرسی چھوڑ دیا کچھ ہفتے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی حلہ دلی بھر میں مچایا تھا کنکہ ویدھائک چلے گئے اٹھا لیے گئے لیکن کچھ دیر کے بعد کہیں گھومتے ملے کہیں پکچھر دیکھتے ملے کہیں کھانا کھاتے ملے کہیں کلفی کھاتے ملے ہیں مجھے لگتا ہے اس پہ دیکھنا چاہیے کیا ہے اور یہ لوگ کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس کا بھی ایک بار آنکلین کر لینا چاہیے کیونکہ جب سے راجنیتی میں کیجریبال جی اور آم آدمی پارٹی آئی ہے تب سے جھوٹ کا نئے آیام ستاپیت کیے ہیں ہر بات پہ ہی ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے ابھی کنچن پر جاری سیاسی آٹھ تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر آم آدمی پارٹی کے امیدوار اپنے چھیتر سے گائب ہو گئے ایسے میں چنانوی موسم میں اس طرح کی خبر اُلنا لازمی ہے جس سے اب آم آدمی پارٹی امکار کر رہی ہے حالکہ اب تک ویدھائی کو سانسدوں کو عجیات رکھنے کی پرمپرہ دیکھنے کو ملی ہے اگر خبروں میں کچھ تک چاہی ہے تو پہلی بار امیدوار کو چھپانے کا کھیل شروع ہوا ہے امدباد سے گوپی گھنگھر کے ساتھ آج تک بھی رو